اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسن این اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹک سپورٹ ٹی وی امید کرتے ہیں آپ سب پھائیوز چونگے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی اسٹری کے بارے میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کب سے شروع ہوا اور کس ٹیم نے کون سے سال میں ورلڈ کپ جیتا تو دوستو ویڈیو فرو کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انفارمیٹک سپورٹ ٹی وی کو لازم سبسکرائب کریں اور گینٹی کے نشان کو لازم ٹریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا آغاز سن دو ہزار سات میں ہوا تھا دوستو سن دو ہزار سات کا ورلڈ کپ ساؤٹھ آفریقہ میں ہوا تھا اور اس کا فائنل 24 سپٹیمبر 2007 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا جس میں انڈیا نے پاکستان کو مہاشران سے شکست دے کر پہلا ٹی ٹوینٹی ٹائٹل اپنے نام کیا اس ٹورنمنٹ میں پسٹیلیا کے میتھیو ہیڈن نے سکس میچ کھیل کر دو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی فائف رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے اور اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے عمر گل نے سیون میچ کھیل کر تھرڈین وکٹ حاصل کر کہ ٹاپ بولر قرار بائے دوستو دوسرا ورلڈ کپ 2009 میں انگلینڈ میں کھیلا گیا جہاں ٹوینٹی ون جون 2009 میں فائنل پاکستان اور سلنکا کے درمیان کھیلا گیا پاکستان نے فائنل میں سری لنکا کو ایٹ وکٹ سے شکرست دی اور ٹائٹل اپنے نام کیا اس ٹورنمنٹ میں سری لنکا کے دل کرتنے دلشان نے سیون میچ کھیل کر تھری ہنڈرڈ اینڈ سیونڈین رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے اور عمر گل سیون میچ کھیل کر تھاٹین وکٹ حاصل کر کے ٹاپ بولر قرار پائے دوستو تیسرا ورلڈ کپ 2010 میں ویسٹنڈیز میں کھیلا گیا جہاں سکسٹین مئی 2010 میں اسٹیلیا اور انگلینڈ کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا جہاں انگلینڈ نے اسٹیلیا کو سیون وکٹ سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا اس ٹورنمنٹ میں مہیلہ جیواتنا سکس میچ کھیل کر تھری ہنڈرڈ اینڈ ٹو رنز بنا کر ٹاپ سکورر قرار پائے اور اسٹیلیا کے ڈارک نینس نے سیون میچ کھیل کر پورٹین وکٹ حاصل کی اور ٹاپ بالر قرار پائے دوستو چوتھا ورڈ کپ 2012 میں سری لنکا میں کھیلا گیا جہاں سیون اکٹوبر 2012 میں سری لنکا اور ویسٹنڈیز کے درمیان فائنل کھیلا گیا جہاں ویسٹنڈیز نے سری لنکا کو 36 رنز سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا اس ٹورنمنٹ میں شین واتسن نے سکس میچ کھیل کر 249 رنز سکور کیے اور ٹاپ سکورر قرار پائے اس ٹورنمنٹ میں سری لنکا کے اجنتا منڈس نے سکس میچ کھیل کر 15 وکٹ حاصل کی اور ٹاپ بالر قرار پائے دوستو پانچوں ٹورنمنٹ 2014 میں بنگلہ دیش میں کھیلا گیا جہاں سری لنکا اور انڈیا کے درمیان فائنل میچ ہوا دوستو سری لنکا نے اس میچ کو 6 وکٹ سے اپنے نام کیا اس ٹورنمنٹ میں ویراد کولی نے سکس میچ کھیل کر 319 رنز بنا کر ٹاپ سکورر قرار پائے اور ساؤت افریقہ کے امران تیر نے 5 میچ کھیل کر 12 وکٹ حاصل کی اور ٹاپ بالر قرار پائے دوستو چھٹا ورلڈ کپ 2016 میں انڈیا میں کھیلا گیا جہاں 3 اپریل 2016 میں ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ ٹی ٹی میں فائنل میں مدہ مقابل آئیں ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو اس میچ میں 4 وکٹ سے اشکاس دی دوستو اس ٹورنمنٹ میں تمیم اکبال نے 6 میچ کھیل کر 295 رنز سکور کی اور ٹاپ سکورر قرار پائے اور دوستو اس ٹورنمنٹ میں افغانستان کے محمد نبی نے 7 میچ کھیل کر 12 وکٹ حاصل کی اور ٹاپ بالر قرار پائے دوستو ساتھوہ ورلڈ کپ 2021 میں یو اے ای اور اومان میں کھیلا گیا جہاں 14 نومبر 2021 میں نیوزیلینڈ اور اسٹریہ کے درمیان فائنل ہوا جہاں اسٹریہ نے نیوزیلینڈ کو 8 وکٹ سے شکاست دی اور ٹورنمنٹ کی ٹرافی اپنے نام کی دوستو اس ٹورنمنٹ میں بابر آزم ٹاپ سکورر رہے جنہوں نے 6 میچ کھیل کر 303 رن سکورر کیے دوستو اس ٹورنمنٹ میں سری لنکا کے اسرنگا ٹاپ بالر قرار پائے جنہوں نے 8 میچ کھیل کر 16 وکٹ حاصل کی دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم نے آپ کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کی ہسٹری کے بارے میں بتایا اگر آپ کو ہماری وڈیو چھ لگے تو ہماری چینل انفرمنٹ سپورٹ ٹی بی کو لابی سبسکرائب کریں اور کینڈی کے نشان کو نازو پلس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی وڈیو آپ تک پوائنچ سکنی